اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی ویڈیو کے اندر یہ بات کی جائے گی کہ جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو سکول جانے والے بچے ہوتے ہیں طالب علم ہوتے ہیں وہ جب سکول کی چھٹیاں جب ہوتی ہیں تو بہت خوشی محسوس کرتے ہیں جبکہ جب سکول اوپن ہوتے ہیں دوبارہ کھلنے والے ہوتے ہیں تب ان کے چہروں پر مایوسی آ جاتی ہے پریشانی آ جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کیا سکول کا ماہول اتنا فرنڈلی نہیں ہوتا ہے کہ بچوں کو وہاں پہ جانے کا دل نہیں کرتا ہے بچے سکول کو ایک قید کی طرح لیتے ہیں اور جب سکول سے کوئی یہ انانسمنٹ ہوتی ہے کہ چھٹیاں ہو گئی ہیں یا جیسے لاگڈون کی وجہ سے سکول بند ہو گئے ہیں تو بچے خوش ہوتے ہیں مزید اگر آگے ایکسٹینڈ ہو جائے تو مزید خوش ہوتے ہیں جبکہ سکول جب کھلنے کی بات ہو تو بچے پریشان ہو جاتے ہیں تمام سٹوڈنٹ پریشان ہو جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کیا سکولوں کے اندر بچوں کو سزا دی جاتی ہے جس کی وجہ سے بچوں کا سکول کی طرف جانے کا دل نہیں کرتا ہے یا سکولوں کے اندر جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کا بیہیویر اچھا نہیں ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کوئی نہ کوئی ریزن تو ہے کہ جو بچے ہیں سکول جانے سے جو ہے نا کتراتے ہیں جب سکول اوپن ہوتے ہیں تو وہ خوشی سے نہیں جاتے ہیں اسی طرح جب سکول سے چھٹیاں ہوتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی سکول والے چاہے وہ پرائیویٹ اداریں ہوں سرکاری ہوں ان سے ہے جو ان کا سٹاف ہے سٹاف کی بھی تربیت ہونے چاہیے کہ بچوں کے ساتھ انہوں نے کیسا بیہیویر رکھنا ہے کس طرح سے ان کا کی ڈیلنگ ہونی چاہیے کیونکہ جو سٹاف ہوتا ہے اس میں سارے بندے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں کیونکہ بیہیویر کے لحاظ سے ڈیفرنٹ لوگ ہوتے ہیں تو وہ بچوں کے ساتھ بعض ٹیچر کا رویہ اچھا نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے بعض سٹوڈنس بعض ٹیچر کو ناپسند کرتے ہیں تو ٹیچر کو چاہیے کہ وہ سٹوڈنس کے ساتھ ایک اپنے بچوں کی طرح کا سلوک کر رہے ہیں مسواد کا سلوک ہونا چاہیے اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ چند سٹوڈنس کے ساتھ آپ کا رویہ کچھ اور ہو چند کے ساتھ اور ہو تو اس طرح سے تفریق ہوتی ہے تو ٹیچر کا کام یہ بنتا ہے کہ ٹیچر کو چونکہ وہ ایک استاد کا درجہ ہوتا ہے اس لیے وہ اگر کوئی اس طرح کا بیہیویر کریں گے تو وہ بچوں کے ذہن میں اثرات بیڈ اثرات پیدے ہوتے ہیں چونکہ بچے جو ٹیچر کو اپنے آئیڈیل کے طور پر لے رہے ہوتے ہیں جب ان کا آئیڈیل ہی غلط ہوگا تو پھر وہ بچوں کی نفسیات پر برا اثر پڑتا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں سکولوں کو اپنا ماہول جو ہے نا فرنڈلی بنانا چاہیے کہ سٹوڈنٹس اور بچوں کو سکول میں آنے کا دل کریں نہ کہ وہ بچے جو ہے سکول سے باگنے کا سوچیں تو یہ میری اگزارش ہے تمام سکول کالجز سے کہ وہ یہ تمام سکول کالجز کا یہی آل ہے کہ بچے جو ہے نا جب چھوٹیوں کا سنتے ہیں جی چھوٹیاں زیادہ ہو گئی ہیں تو خوش ہوتے ہیں جب سنتے ہیں کہ سکول اپن والے سکول جو ہے فلانڈر سے اپن ہوں گے تو بچے پریشان ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ کچھ نہ کچھ سے سکول کالجز کے اندر انوائرمنٹ جو ہے وہ شاید اچھا نہیں ہے یا ٹیچرز کا رویہ یا بیہیویر سٹوڈنٹس کے ساتھ اچھا نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ دور باگتے ہیں تو سکول والے کو چاہیے کہ وہ ایک اچھا فرنڈلی ماہول پیدا کریں چونکہ آج کا دور جو ہے وہ دور نہیں ہے کہ بچوں کو آپ سزا دے کر آپ پڑھائیں آج کے دور میں جو فرنڈلی ماہول میں آپ بچوں کو پڑھا سکتے ہیں ڈانٹ ڈبٹ ہونی چاہیے لیکن بچوں کو فیزیکلی پانشمنٹ نہیں ہونی چاہیے یہ میں اس بات کے غلاف ہوں ہمارے دور میں یہ ہوتا تھا کہ ٹیچر جو ہے ہمیں وہ بلکل آپ مرگا بنا دیتے تھے اور مرگا بنا کے گھنٹا گھنٹا اس طرح سے رکھتے تھے اور جو سٹیک ہوتی تھی وہ بھی اتنی ایوی ہوتی تھی کہ زور زور سے مارتے تھے اور گھر میں ہم آ کے بتاتے بھی نہیں ہوتے تھے گھر والوں کو کہ ہمیں سزا پڑے گھر والے بھی یہ کہتے تھے جی ٹیچر نے مارے ہی کرتے ہوتے ہیں وہ غلط مار رہے ہوتے ہیں بعض ٹیچر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر بچہ کوئی لائک ہو اس کو دمانے کی بھی کوشش کرتے ہیں لیکن اکثریت اچھی ہوتی ہے جو یہ چاہتی ہوتی ہے کہ ان کی سٹیوڈنس آگے ایکسل کریں ان کے جو نام بن بنائیں وہ آگے پڑھ لی کر تو ایسے میں دیکھیں اس وقت میں اپنی بات کرتا ہوں کہ جب وہ ٹیچر سزا دیتے ہوتے تھے ٹیچر کا ایک خوف دل میں ہوتا تھا تو شکین جنہیں صلحیتیں جو ہوتی ہیں آپ کے اندر وہ بھی دو جاتی ہیں میں اسمبلی میں بلکل نہیں جاتا ہوتا تھا در ہوتا تھا ٹیچر سے کہ میں اسمبلی میں جا کے کیسے بولوں گا حالانکہ اللہ کی فضل و کرم سے آج ہم بولتے ہیں سٹیج میں بھی تقریر کر لیتے ہیں آزاروں لاکھوں کا مجمعہ بول لیتے ہیں لیکن اس وقت سلائتوں کو دبایا ہوتا ہے تو بچے کی جو سلائتیں ہوتی ہیں سزا دینے سے اس کی سلائتیں دب جاتی ہیں شرارتی جو بچہ ہو جو دوسرے بچوں کو تنگ کر رہا ہو بعض شرارتی ذہن کے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو سزا ضرور نہیں ملنی چاہیے لیکن ایک فیر جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے تاکہ ان کے اندر اساس کم تری پیدا نہ ہو اور وہ پل لکھ کر معاشرے کا ایک محضب شہری بن سکیں میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں مجھے دیں اجازت میں ہوں الطاف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایم ڈوڈی ڈوڈی وی اردن تینکیو بائی بائی